اگر کوئی انسان ان جانوروں کی قربانی کرے گا تو اس کی قربانی رائے گا جائے گی اس کی قربانی قابل قبول نہ ہوگی اگر ہم نے کوئی چیز اللہ کے راستے میں دینی ہے تو وہ بہت ہی امدہ پقیزہ تندرست و طوانہ اللہ کے راستے میں دے آج کے دور کے اندر کیا ہوتا ہے اگر ہم نے صدقہ دینا ہے نا تو انسان اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالے گا اور جتنے بھی پیسے نکلیں گے وہ دون دے گا ان تمام پیسوں میں سے پھٹے پرانا لوٹ کونسا ہے جو کھوٹا سکہ ہے وہ کونسا ہے اس کو وہ چن کر دون کر نکال کر وہ کسی غریب کو دے گا اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل انفو ٹی وی معزز ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیالیت سے ہوں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ عید الازحہ آنے والی ہے چند ہی دن ہے عید الازحہ کے اندر تو عید الازحہ پر جو ایک کام بہت ہی زیادہ کیا جاتا ہے کسیر تعداد کیا جاتا ہے ایک سنت پر عمل بہت زیادہ کیا جاتا ہے بہت ہی برا وہ عمل ہے وہ ہے قربانی کا عمل سارے مسلمانوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ عید الازحہ پر اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کی جائے سنت ابراہیمی کو پورا کیا جائے اور اس کو ترو تازہ کیا جائے تو سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے بھی دین اسلام نے کچھ شرائط کو رکھا ہے کچھ کرونوں زوابط کو قائم کیا گیا ہے عید الازحہ پر جو قربانی کی جائے گی اس قربانی کے بھی کوئی اصول ہے کوئی قانون ہے کوئی شرائط ہے ان شرائط میں سے جو جانور کی شرائط ہیں کہ کن کن جانور کی قربانی ہوتی ہے اور کن کن جانور کی قربانی نہیں ہوتی آج ہم یہ بیان کریں گے کہ ایسے کون سے وہ چار جانور ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ ان جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے اگر کوئی انسان ان جانور کی قربانی کرے گا تو اس کی قربانی رائے گا جائے گی اس کی قربانی قابل قبول نہ ہوگی دیکھیں ہم نے جانور قربان کرنا ہے سنت ابراہیمی کو پورا کرنا ہے ہم نے جانور کو قربان اللہ کی راہ میں کرنا ہے تو کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرنا ہے تو ہمیں جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام دیا جائے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو بہت ہی امدہ طریقے کے ساتھ بہت ہی اچھے اور نفیس طریقے کے ساتھ اس کو کریں اگر ہم نے کوئی چیز اللہ کے راستے میں دینی ہے تو وہ بہت ہی امدہ پقیزہ تندرست و طوانہ اللہ کے راستے میں دے آج کے دور کے اندر کیا ہوتا ہے اگر ہم نے صدقہ دینا ہے نا تو انسان اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالے گا اور جتنے بھی پیسے نکلیں گے وہ ڈونڈے گا ان تمام پیسوں میں اس سے پھٹے پرانا نوٹ کونسا ہے جو کھوٹا سکہ ہے وہ کونسا ہے اس کو وہ چن کر ڈون کر نکال کر وہ کسی غریب کو دے گا یہ کتنی ایکسوس والی بات ہے آج اگر وہی عید بر اپنے بچوں کو عیدی دینی ہونا تو انسان مہینوں پہلے کوشش کرتا ہے لیکن جب کسی غریب کو دینی کی باری آئے اللہ کی راستے میں دینی کی باری آئے تو انسان پھٹے پرانے نوٹوں کا اپنے جیبی سے نکالتا ہے اور ڈونڈ کر نکالتا ہے تو اس لیے اگر اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینی ہو مال ہو کھانا ہو کوئی جانور ہو وہ امدہ ترو تازہ اور صحت من ہونا چاہیے ڈونڈ کر سب سے امدہ جانور اللہ کی راستے میں قربان کرنا چاہیے ڈونڈ کر سب سے اچھا کھانا اللہ کے راستے میں کسی غریب کو کھلانا چاہیے ڈونڈ کر سب سے اچھا اور سب سے جو بہتر نوٹ ہے وہ کسی غریب کو دینا چاہیے تو اس طرح قربانی کے مسائل بھی یہ ہیں کہ اگر کسی نے قربانی کرنی ہے تو وہ ایسا جانور تراج کرے جو عیبوں سے پاک ہو تندرست و طوانہ اور خوبصورت جانور ہو جتنا امدہ جانور ہوگا جتنا خوبصورت و طوانہ جانور ہوگا اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی اتنی قدر و قیمت زیادہ ہوگی اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی عجر و سبب زیادہ دیں گے جتنا وہ امدہ جانور ہوگا تو وہ کون سے عیب ہیں جو عیبدار جانور ہیں وہ قابل قبول نہیں برابین عاظب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار جانور ایسے ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ان کی قربانی نہیں ہوتی وہ کون سے ہیں پہلا جانور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کانہ جانور جس کا کانہ پن ظاہر ہوتا ہو مطلب کہ ایسا جانور جس کی آنکھ کے اندر عیب ہو وہ کانہ ہو یا پھر اندہ ہو اور اس کا کانہ پن واضح ہوتا ہو کہ یہ صاف ظاہر ہوتا ہو کہ اس جانور کی جو ایک آنکھ ہے وہ کانی ہے یہ دیکھ صحیح نہیں سکتا اس کی آنکھ میں جو عیب ہے وہ واضح ہو تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی دوسرا جانور ایسا جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری واضح ہوتی ہو مثال کے طور پر کہ جانور ہے وہ پتا چاہ رہا ہے کہ یہ جانور بیمار ہے لاچار ہے یہ جانور کی بیماری واضح ہو رہی ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوتی کہ جس کی بیماری واضح ہو رہی ہو ہر انسان پہنچا رہا ہو کہ اس کو یہ بیماری ہے یہ بیمار جانور ہے تیسرا جانور اور ایسا جانور جو لنگرا ہو اور اس کا لنگراپن ظاہر ہوتا ہو کہ جو جانور ہے وہ چلتا ہے اور چلتے چلتے کے وہ لڑکھڑاتا ہے اس کی ایک ٹانگ یا دو ٹانگیں ٹھیک نہیں اس کی ٹانگ میں زہم ہے یا پھر ٹوٹی ہوئی ہے اور جب وہ چلتا ہے تو وہ لنگرا کر چلتا ہے اس کا لنگراپن ظاہر ہوتا ہے ایسے جانور کی قربانی بھی اللہ کی ہاں قابل قبول نہیں ہے اور آگے چوتھے جانور والکسیر اللہ تی لا تنکی اور ایسا جانور کہ جس کی ہڈیاں اتنی کمزور ہو ان کے اندر گودہ ختم ہو گیا ہو وہ ایسا ہو کہ وہ اٹھ بیٹھ بھی سکتا نہ ہو صحیح طرح کہ ایک جانور ایک اتنا کمزور ہے اس کی ہڈیاں میں گودہ ختم ہو گیا ہے ہڈیاں اس کی بہت ہی کمزور ہیں وہ ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے لیٹھا رہتا ہے اس کی ہڈیاں اتنی کمزور ہیں کہ وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ایسا جانور جو صحیح طرح چل بھی نہ سکتا ہو تو یہ چار ایسے جانور ہیں جس کا کاناپن ظاہر ہوتا ہو ایسا جانور جس کا مرض واضح ہو اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑاپن ظاہر ہو اور ایسا جانور جس کی ہڈیاں بہت ہی کمزور ہوں اور ان میں گودہ ختم ہو گیا ہو اور وہ چل پھر نہ سکتا ہو ان چار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے اس حدیث کو امام ترمزی نے صحیح کہا ہے اور یہ حدیث سن ابی دعوود سن نیسائی اور ابن حبان میں بھی یہ موجود ہے تو ان جانور کی قربانی اللہ کیاں قابل قبول نہیں تو جب انسان جانور خریدنے جائے تو وہ ان تمام عیبوں کو دیکھ رہے اس کو چلا کر اس کی آنکھوں میں اس کا دوندہ پن اس کا کان اس کی ٹانگیں اس کی ہڈیاں وہ اچھی طرح دیکھے تسلی کرے کہ جانور بہت ہی امدہ صحت منت طوانہ ہے پھر وہ خرید کر گر لائے تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قربان کرے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جن جن لوگوں کو قربانی کی توفیق دی ہے اور جن جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے اللہ رب العالمین ان کی قربانی کو قابل قبول فرمائے اور جو لوگ قربانی کیا دل تو ان کا کرتا ہے کرنے کا لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو توفیق نہیں ملی تو میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ان کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں اللہ عالم بالصواب